اسلام علیکم ناظرین ٹکٹی کی پروڈکشن کی جانب سے میں یعنی برار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تقریباً آٹھویں صدی اسوی سے ہندوستان میں ایک خاص میلہ منعقد ہوتا ہے جس کا تعلق ہندومت سے ہے اسے کمب میلہ کہا جاتا ہے اس میں کروڑوں ہندو شرکت کرتے ہیں اور ہفتوں جاری رہتا ہے یہ میلہ ہر تین برس بعد ہندوستان کے دریاؤں کنارے چار میں سے ایک جگہ پر منعقد ہوتا ہے یوں ہر مقام کا نمبر بارہ برس بعد دوبارہ آتا ہے یہ وہی کمب کا میلہ ہے جس کے بارے میں اردو اور ہندی میں مشاور ہے کہ کمب کے میلے میں کھو جانے والے بھائی یعنی ایک دوسرے سے مشابعت رکھنے والے دو لوگ سب سے مشاور مقام گنگا اور جمنا دریاؤں کے ملن کے قریب علاباد شہر ہے جسے پریاغ راج کر دیا گیا تھا دوسرا اہم مقام حریدوار ہے جو گنگا کنارے ہے تیسرا مقام ناشک ہے جو دریائے گودواری کنارے ہے اور چوتھا مقام اوجین ہے جو دریائے شپرا کنارے ہے ہندومت میں کمب میلہ مسلمانوں کے حج جیسا متبرک اور جامعہ موقع سمجھا جاتا ہے کمب سے مراد پیالہ ہے ہندو روایات کے مطابق آغاز کائنات میں جب آبِ حیات کا پیالہ تخلیق ہوا تو زیلی خداوں میں سے ملکیت کی لڑائی پڑ گئی اور پیالہ چھلک پڑا اور آبِ حیات ہندوستان کے چار مقامات پر گر پڑا وہی چار جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں ہر تین سال بعد باری کے مطابق کمب میلہ کو ہوسٹ کرتے ہیں ہندو نجومیوں نے بتایا کہ برج کیوریس میں موجود علامتی پیالے کو کمب کہتے ہیں کمب یعنی پیالہ اور آبِ حیات کے تصور کی وجہ سے مذکورہ دریاؤں میں ڈوبکیاں لگائی جاتی ہیں مشترکہ اشنان ہوتے ہیں استیاں بہائی جاتی ہیں خوب پوجہ پاٹ ہوتی ہے پیٹ پوجہ سمیت علم و تدریس کے سلسلے ہوتے ہیں شادیاں بھی ہو جاتی ہیں الغرس تمام مذہبی نویت کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں بلکہ کاموں کی تعداد اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہندو دھرم میں تین تیس لاکھ دیوتا اور دیویاں ہوتے ہیں یوں پورے ہندو مت سے ہندو پندت اور جوگی شرکت کرتے ہیں ہندو دھرم کے مطابق اپنی روایات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں میلا میں چودہ اکھاڑے ہوتے ہیں فرقہ سمجھ لیں ایک اکھاڑا نانگا جوگی کا بھی ہوتا ہے یہ جوگی کپڑے نہیں پیندے لہٰذا سب سے زیادہ رشی دھری ہوتا ہے ایک اور اکھاڑا خاجہ سراج جوگیوں کا بھی ہوتا ہے یہ نسبتاً نیا اکھاڑا ہے کیونکہ کچھ برس پہلے جب سرکار نے LGBT حقوق دے دیئے تب خاجہ سراج جوگی بھی میلے میں شرکت کرنے لگے تھے کچھ اکھاڑے غیر ملکی جوگیوں کے ہوتے ہیں ہندو عبام خوب خوب مذہب کے جام پیتی ہے اب مدعا کی جانے باتیں ہیں اتفاق سے کھنب میلا دوہزار ایکیس میں آ گیا اور اپریل کے آغاز میں ہر ادوار کے مقام پر منقض ہوا ریپورٹ کے مطابق ہر روز پچاس لاکھ سے زیادہ ہندو ایک ہی جگہ جمع ہوتے رہے ہندو سرکار نے کرونا وبا کے پیش نظر میلا کینسل کرنے کی بجائے ضروری گزارشات کے اوپر سگنل دیا کہ اوکے آپ یہ میلا منا سکتے ہیں سرکار نے ملے میں سیکڑوں ڈاکٹر نرسیں اور دیگر طبی عملہ تائینات کر دیا بنیادی خیال یہ تھا کہ تینتیس لاکھ دیوتر دیویاں اپنے چاہنے والوں کو وبا سے دور رکھیں گے بس اسی لیے مودی صاحب نے کھنب میلا کامیاب ہونے پر مبارک بات پیش کی تھی اور پیغام دیا تھا کہ بھارت بنیادی طور پر کرونا پر قابو پا چکا ہے وغیرہ وغیرہ مختصر یہ کہ رفتہ رفتہ طبی عملہ سمیت لاکھوں افراد کرونا وبا کے اثر میں آگئے کرونا وائرس چونکہ نئی لہر سے تعلق رکھتا تھا اس لیے ویکسین شدہ افراد بھی متاثر ہو گئے جب وہ لوگ اپنے اپنے شہروں قسموں دے ہاتھوں میں گئے تو وہاں وبا پھیلا دی ہر روز تین تین لاکھ کیسے ضرمواد ہونا شروع ہو گئے ملک میں ہسپتال کم پڑ گئے اکسیجن کی شارٹیج ہو گئی اور صورتحال بے خابو ہو گئی جاد رہے کہ کسی حکومت کا اصل حدف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کوویڈ نہ ہو بلکہ حدف یہ ہوتا ہے کہ بی ایک وقت صرف اتنے کیس سامنے آئے جتنے ملک کے اندر ہسپتال ہیں اور وہ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں بس یہی پر پرابلم ہو گئے چونکہ ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اس لیے ڈراؤن کیمروں سے وہ تصاویر منظریاں پر آنے لگی جیسے چراغاں ہو رہا ہو وہ چراغاں نہیں بلکہ بی ایک وقت جگہ جگہ سیکڑوں مردے جل رہے تھے ہندو سرکار نے فوری اقدامات کے سلسلے میں اخبارات اور سوشل میڈیا سے خبریں شائع کرنا شروع کی مگر پھر بھی خبریں نکل ہی گئیں اب پاکستان کی جانب آتے ہیں پاکستان کی جانب اس بار بھارت کا مزاک نہیں اڑایا گیا بلکہ انہیں امداد کی پیش کش کی گئی ہے فیصل ادھی نے پچاس ایمولینسز پیش کی ہیں وزیراعظم ابران خان نے کچھ ہلگ سے آفرز دی ہیں بھارت کی جانب سے ابھی تک جواب نہیں آیا فیلحال وہ کسی بھی امداد کو قبول کر کے معاملہ کی سنگینی کو حتمی طور پر ماننا نہیں چاہتے مسئلہ یہ ہے کہ جلد ہی ہمارے ہاں مختلف مقاطب فکر کی جانب سے جلد سے جلوس اور محافل ہونے والی ہیں ہمارا بھی شاید یہی کمبو ہی عقیدہ ہو کہ ہمیں بھی پرسرار طور پر بچا لیا جائے گا حالانکہ گزشتہ برس دوران حقائق اس سے کچھ برعکس تھے خیر ہمارا کاروباری طبقہ سلسلے میں کافی سمارٹ ہے انہوں نے اکسیجنز لینڈرز اور وبا سے نمرنے کے دیگر عدویات و آلات جو ہیں وہ مارکیٹ سے غائب کرنا شروع کر بھی دی ہیں کمال منصوبہ بندی اور دوراندیشی ہیں ان لوگوں کی یہ وہی لوگ تھے جو توہین رسالت کے سلسلے میں اتجاجاً دکانے کارخانے اور دفاتر بند کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے مگر پیسہ کے معاملے میں ان کا خدا الگ ہی ہے خیر خواتین و حضرات وباؤں کو خدا کے مدد مقابل مت لائیے انہیں اسی خدا کی جانب سے آزمائش سمجھئے اور عزت و تقریم دے کر ان سے بچنے کی کوشش کیجئے جانے کشمیر کی وہ بیٹی جس نے بدعا دی تھی کہ جس حبس میں اس کے گھر والے اور وہ اور اس کا خاندان گزر رہا ہے ذرا باقی دنیا کو بھی پتا تو چلے کہ وہ حبس کیا جیز تھی جانے یہ بدعا بھی کتنا عرصہ اپنا عمل جاری رکھے گی